اور لڑکے جو ہیں نا ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ بہترین بہترین عورت کونسی ہوتی ہے جو تمہاری دین میں تمہاری مدد کرے اس لئے اللہ کا رسول نے فرمایا فض فر بزارتی دین دین والی عورت سے شاری کرو دین کو میار بناو لڑکی تلاش کرتے ہوئے بی بی کی تلاش کرو تو دین تمہارا کرائیٹیریا ہونا چاہیے اب ہمارے لئے اس پیسے ہی سب سے بڑا کرائیٹیریا تو دین کہاں سے آئے گا ہم پیسے کی بنیاد پر رشتے قبول کرتے تو دین کہاں سے ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے سب سے فائدے مند چیز کونسی ہے زوجتن صالحہ نیک عورت اورہ بہتر نیک ہوگی عبادات میں مدد کرے گی کھو نماز پڑھنے اٹھے گی شوہر کو بھی اٹھائے گی ایک حدیث کے اندار آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شوہر کو بہت پسند کرتا ہے ایسے آدمی کو جو تحجد کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھتا ہے اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے اور اگر بیوی نہیں اٹھ رہی تو اس کے چہرے پر پانی مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو بھی بہت پسند کرتا ہے جو تحجد کی نماز پڑھنے اٹھتی ہے اور شوہر کو بھی اٹھاتی ہے اور شوہر نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پر پانی مارتی ہے چلیے بھائی تحجد والا میعار نہیں ہے کم سے کم فجر کے لئے تو شوہر کو اٹھائیے اور شوہر اپنی بیویوں کو اٹھائیں اور خود بھی اٹھیں ابھی پتہ نہیں عورتیں فجر میں کتنا اٹھتی ہے نہیں اٹھتی ہے پر ہم نے تو اپنے بچپن میں ماہول لیکھا دیاتوں میں اپنے گھر کے اندر کی عورتیں چولا نہیں جلاتی تھی جب تک نماز پڑھ کے تلاوت کر کے فالی بنا ہو جائے ہے کی نہیں آپ نے بھی دیکھاؤ فجر پڑھ کر کے ہنگلتے تھے تو تلاوت کی آباز آتے تھے حالکہ تعلیم واجبی سی ہوتی تھی کوئی بہت زیادہ عالمہ نہیں تھی فاضلائیں نہیں تھی تخصص کرنے والی نہیں تھی واجبی سی تعلیم کی نورانی قائدہ پڑھ لیا قرآن پڑھنا آگیا ناظرہ ختم ہو گیا اب لڑکیاں عالمہ ہو گئی عالمہ ہو گئی ہیں فاضلائیں ہو گئی ہیں اور تحجد تو دور کی بات ہے تلاوت جو قرآن تو دور کی بات ہے فجر ہی پڑھ لے تو بڑی غنیمت فجر ہی پڑھ لے تو بہت غنیمت ہے الحمدللہ مسلمان عورت خود نماز پڑھ دی اپنے شور کو نماز پڑھاتی ہے